دوسرے شاہی اسنان کا وقت قریب آرہا ہے ویسے میں پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ جب کم پورے مہینے چلتا ہے چالیس سے پیتالیس دن چلتا ہے تو پھر کیول تین اسنان پر وہ کا اتنا مہتو کیسے ہو گیا ہے اس کے ویگیانی کارن ہے آدھیاتمی کارن ہے یا پھر اس کے پیچھے کا کوئی اور رہ سے ہے یہی دھرم سنسد میں آج جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ سہج یوگنی ماں شیلجان اندیو گیری جی ہیں جو کی گرنار سادھا سادنا اشرم سے ہیں اور مہامنطری ہے جو ناکھالی کہ مانتا جی آپ کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ہندو جن جاگرتی سمیتی کے راشتری مارک درشک ہیں ڈاکٹر شیاردت پنگلے جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں اگر آدھیاتمی درشکوڑ کی ہم بات کریں ویژیانی درشکوڑ پر بھی آپ کام کرتی ہیں کوم میں اتنا لمبا ہوتا ہے چالیس دن پہ تالیس دن کا لیکن پھر کیول تین شاہیسنان جب آتے ہیں ویژیانی کارن ہے اس دن جل کا یا آدھیاتمی کچھ بجائے ہمارا جو آدھیاتم ہے وہ ہمیشہ ویژیان سے جھوڑا ہوا ہے پراثن شاہیسنان مکر سنکرانتی کا لگایا گیا ہے تو یہ تین مہا پروا ہے مکر سنکرانتی، مونی اما واسیا ایوان بسند پنچمی اب آپ دیکھیں تو سنکرانتی کے دن پورا جو ویژان ہے وہ پورا پاکش اس میں بدل جاتا ہے تو اس لئے بھیشمہ پیتا مہ جو ہے وہ مکر سنکرانتی کے بعد اپنا شریر چھوڑے تو مکر سنکرانتی ایک دیویا پروا ہوتا ہے کوئی ایسے نقشتر اور ایسے سنجھوگ ہوتے ہیں کہ جس دن سنان کا اپنے آپ میں بہت بڑا مہتو ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے مونی اما واسیا ابھی میں نے ایک بہتی جعانی پنڈت سے بات سنی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بتاتے رہے کہ انیکوں اشوامیک یقنا کا پونیا انیکوں اشوامیک یقنا آپ کرو اور مونی اما واسیا کو آپ کنب پروا میں سنان کرو گنگا جی میں یمنا جی میں یا سرسوٹی جی میں تو اس کا انیک اشوامیک یقنا جیتنا پونیا ہے اس کے ساتھ آتی ہے بسند پنچمی تو بسند پنچمی کو ایک ایسا نقشت طرح ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ کوئی بھی مورت نہیں ہیں تو بولتے بسند پنچمی کو کوئی بھی شب کاریا کر لو وہ اس میں مورت ہی مورت ہے شب ہی شب ہے اور شب ہی شب ہے جیسے بھی جیادست میں ہوتی ہے اسی طرح یہ جو اپنا جو سنان انٹیم سنان جو ہے بسند پنچمی کا تو وہ بریجائی مورت ہوتا ہے تو اس کا انیک اشوامیک یقنا کا پونیا جو پرابت ہوتا ہے ماتر شردھا سے بھکتی سے تین ڈوبکیا ماغنگا یمنا سرسوٹی کی نام کی لگا لیں اور سندھوں سندھوں سے پراتھنا کریں کہ اس اماؤسیا کا بسند پنچمی کے سنان کا کمپپروا کے سنان کا سمپونا فل مجھے پرابت ہو تو اوشیا انیک جنموں کے کشتوں کو دور ہوتے ہوئے وہ ہمیں دھرم ارث کام اور موکش یعنی کی سفلتا کی اور لے جاتی ہے بلکل اس کا ذکر ہے بھی کہ لیکن ٹھیک ہے یہ تو آدھیاتمیک ہو گئی کہ آپ سہست یا اسوید یاگ کر لیں واشپی یاگ کر لیں پردکشنا کر لیں پر ویجیانک کارن کیا ملتا ہے کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو ریسرچ کرتے ہیں مولتا میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو روشی مونی تھے یہ مولتا ویجیانک ہے اور وہ سریشت ویجیانک اس لئے ہے کہ کسی بھائی اوپکرن کے بینا انہوں نے یہ سنشوغن کر کے یہ دیویے گھٹناوں کو انہوں نے ریکھانکیت کر کے چنیت کر کے درمشاستروں میں لکھا ہے تو سب سے بڑا ایک خگول گھنی تھی ہے اور جو گرہوں کے پرتوی کے سورے کے پری بھرمن پری ولن کی گتی کا جو آدھیان ہے جو آج بھی پورا ہے ویجیان کے لیے یہ ہمارے روشی مونیوں نے پہلے لکھ کے اور خگول یہ ایسی ستیتی نرمان ہوتی ہے کہ ویشو کی ایک جو سکاراتمک ارجہ ہے وہ بھومی پر آتی ہے اور وہ ویشیشتہ کال کو ویشیشتہ پروک کہا گیا ہے اب دوسری ویجیانکتہ اس میں یہ ہے کہ اس سمیں جو ارجہ اوکاس سے آتی ہے تو اس سمیں منوش دھارمک بھاو میں ہونے کے کاران اس کے اندر کے شکتی کے اندر جاگروت ہوتے ہیں اور وہ ارجہ گرہن کرتا ہے اور کمممی سنان کا جو محتوہ ہے کہ وہ جو موکشارتی ہے مموکشی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اشور کے طرف جائے تو ماں گنگا کے یا تریوینی سنگم کے پویتر سنان کے کاران اسے وہ ارجہ پرابت ہوتی ہے اور اس کا آدھیاعتمیک اور ویگینک جو دونوں ہے کہ جیون سکاراتمک رہے پرس پر آولم بھی رہے ویشو میں شانتی اور آنند فہلے اور اس کے لئے جو کریا کلاب کرنا ہے وہ کمم میلا کی سنان پر اسے سادھے ہوتا ہے بلکل یہ چیزیں لیکن اگر مخارو کی بات کریں ان کی شاہی سنان بہت مہت پونڈ رہتا ہے اور وہی اکرشل کا کینر بھی ہوتا ہے کہ سبھی تیرہ خارشنان کرتے ہیں اکھارو کی پرامپرا میں جائیں تو وہاں پر مہت ہو جاتا ہے وہاں پر مہت پونڈ کیوں اتنا شاہی سنان کی جو سند نہیں آئے وہ بھی آتے ہیں سبھی سادھ سجد سادھ سان کرنے کارن یہ ہے جو بھائی صاحب نے بتایا کہ اس نقشتر میں اس سمائے کوئی ایسی دیوی ارجہ کا اوترن ہوتا ہے اس ارجہ کو سانتن دھرم پر بھیدوں شاشتروں ریشیوں پر انان یا وشواس پریم اور شردہ ہوتی ہے تو ہمارا جو سانتن دھرم ہے اور ہماری جو دھارمی پرمپر آئے ہیں وہ زیادہ شردہ سے پریری ریت ہو کر کے ہے تو یہ سکار آتما ارجہ جو اس سمائے یہاں اکتریت ہوتی ہے اس ارجہ کو ٹرانسفور کرنے کے لئے اپنے اندر ٹرانسفور میشن کر کے یوگی جو ہے وہ اپنے چکروں کو جھاگرت کرتا ہے اور جو سادھک ہوتا ہے وہ اپنی دائیوی شکتی کو اور اتکرش کر کے سوا کی اور ساکش کر کی اور آتما گیان کی اتکرش کی بھاونا سے اچھا سے آتا ہے تو یہ تو الیکٹرک سیتھی ہے کرنڈ پور تا بہرہ ہے پورے کمب میلے میں سنام کے دوارا یگنا کے دوارا سیوہ کے دوارا تو وہ جو الیکٹرک سیتھی ہے جیسے جیسے لینا ہو جیسے اپیوگ کرنا ہو تو کوئی دھرما کوئی آرخ کوئی کام کوئی موکش تو جو کاسمک اینرڈی اتنی تریمینڈس ہے اتنی اتنی جیادہ اپنے آپ میں پور روپ سے پراکاشتہ پر آتی ہے کم میلے میں یہ کاسمک سمجھ کی کوشش کریں گے انرجی کی بات کریں تو بات جی کی بات کریں اینرڈی کاسمک اینرڈی پر کام کرتے لوگ کو پیٹ دیتے ہیں یہ اینرڈی والا کیا رہس ہے یہ آپ کے ریس میں کچھ نکلا میں ضرور بتانا چاہوں گا اینرڈی والا کیا دورت سے آرے اس میں ہوتی ہے دوسری بات اب ویجیان نے جو کچھ سنشو دن کیا اور اوزون لیر کم ہو گیا تو ویشو کے جو ultra wallet ہے اور ایسے جو ریز آرے جو پرتوی کو ناش کر رہے تو اس کا مطلب ویشو سے ایسے ریز نیرانتر پرتوی کے طرف آرہے ہے وہ ایک تو سکاراتمک ہے یا نکاراتمک ہے تو روشی مونیوں نے سنشو دن کر کے جو ویشو کورجا آرہی ہے جو منوش کو پرتوی کو پنچ مہا بھوتو کو پورک ہے اس کا سنشو دن کر درما شاستر میں لکھا اور اس لئے درما کی ویخی میں جس ہیتو سبھی پرانی ماتروں کی انتی ہوتی ہے بھوتی اور آدھی اپنی انتی ہوتی اسے دھرم کہتے ہے یہ آدھے شنکر آچاری کی ویخی ہے تو پرانی ماتر میں مانوش پرانی ونس پتی اور نرزی پرتوی آف تیج وائی آکاش یہ سبھی کا ویچار کر دھرم نے چنطن کیا ہے تو یہ جو وائش ویخی ارزی اگر ناپنا ہے تو منوش کو مندر میں جانے کے بعد اس کے آبا مندل میں کیا پرنی ہوتا ہے مندر کے باہر رہتے سمیں کیا ہوتا ہے منوش اگر کم کم تلک لگاتا ہے تو تلک لگانے کے پہلے اور بعد میں کتنی اور جاتی تو اس طرح سے گنگا سنان کے پہلے اس میں کتنی اور کم پر میں سنان کے بعد اس کے ارزی میں کتنے بڑوتری ہوئی اس طرح کا سنجھدن کر کر کے موسیٰ کو ناپ سکتے ہیں جس پر بات رہی ہیں جس پر آپ آگے بڑھ رہی لوگوں سب جا رہی ہیں وہ کاؤسمک انرجی کیا ہے اور کومب میں کس طریقے سب آپ دیکھتی ہیں کاؤسمک انرجی ایک ایسی انرجی ہے جس کو چنوائی شکتی بولے بیاپک چیتنی شکتی بولے ایشور بولے رام بولے اللہ تعالی جیسس جو کچھ بھی جس کو بولے الگ الگ دیوتاؤں کے الگ الگ پدھتیوں سے اس انرجی کو نام دیا گیا ہے جہاں جس کی ماں جگدنبہ مہدیو ڈھانوان رام تو یہ جو انرجی ہے وہ سکاراتمک ارجی مطلب پوزیٹیو انرجی دائیوی شکتی دیو اور اسور always there is a youth fighting between both energies all this یہ جو کھیل ہے پورا جیون کا سفلتا کا دکھ کا سکھ کا یہ کھیل پوزیٹیو اور نیگیٹیو ارجہ کے بیچ میں ہی چلتا رہتا ہے تو کنبھ پروہ میں ایک تو جو سنت لوگ ہوتے ہیں وہ کاسمیک انرجی کے ساتھ جھوڑے رہتے ہیں وہ دھیان کرتے ہیں جب کرتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں وہ دائیوی شکتی کو اپنے اندر دھارن کرتے ہیں اور یہ سنت لوگ جب یہاں سبھی سنت اکٹے ہوتے ہیں پرمپراؤں کو لے کر یگنا دان جب اور بھکتہ آتے ہیں بھکتہ یہاں کوئی نہیں آتا کہ میں کیسے نہ کھیلوں گا میں ڈپکے لگاؤں گا میں بھجن کروں گا میں دان کروں گا تو جو بھاونہ ہے وہ صد ہے پوزیٹیو ہے بھینہ بھینہ ایک دم سندر سرال اور ایک دم دیویا یہ چیتنا ایک دم دیویا دیویا بھیاکتیوں سے دائیویک چیتنا اکٹھی ہوتی ہے اور وہ پورا ایک گولا یہ جو کومب کشیتر 40 کلومیٹر کا ہوگا تو یہ لگ بگ ہجاروں کلومیٹر تک یہ ارجہ فیلتی ہوگی ابھی اگر کوئی اس کا مشین آتا ہے ایک تیسٹ کرنے کا ارجہ تیسٹ کرنے کا بھی ایک مشین آتا ہے اس سے اگر تیسٹ کرے تو انڈلیس ملے گا ارجہ سے اگر جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہی میرا تو سبجیکٹ ہے میڈیٹیشن دھان ہی ایک ماتر سب سے سرال مارگ ہے جس سے ہم اس کاسمیک انرجی کو ترانت اپنے اندر ٹرنسفرم کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ناپ سکتے زاوید کرتے ہیں یہ آپ سے پوچھیں گے یہاں پر وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا ہے ایک بار پھر سے دھرم سلسط کے شروعات کرتے ہیں اور سوال ارجہ کا ہے جس آدھیاتمیک ارجہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس ارجہ کو کیسے گرہن کریں اور اس ارجہ کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سمجھے کیسے سوال یہ ہے کہ گرہن کریں گے تب جب سمجھیں گے سمجھے کیسے سب سے پہلے میں ویجیان اور ادھیاتم کی ایک سمانتہ بتانا چاہتا ہوں ادھیاتم میں ایک شلوک ہے ایک پرنات پرنام آدھ آیا پرنات پرنام آدھ آیا پرنام اے باور سکتے ہیں تو اس میں یہ بات تھی ہے کہ ارجہ ایک پرکار کی ہے وہ دوسرے اس میں روپاندریت ہو سکتی ہے اس میں سے کچھ نکالو تو وہ دونوں پرنا رہتے ہیں اور دونوں کو ملا دو تو دونوں پرنا رہتے ہیں تو ہمارے روشی مونی نے یہ جو ایک سلوک میں پوری ارجہ کا ویشوک ارجہ کا حرص بتایا اس کو ہی ویدنیان نے is equal to mc2 ایننے ایننرڈی کو کیول گتی اور اور ماس کو کوریلیٹ کر کے انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ شاشوت ہے اور نہ ختم ہونے والی بات ہے اب اس کے لئے دو بات ہوتی ہے کہ سوامی ویویکانندہ جی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو آتما ارجہ کو گرہن کر کے پرکشی پیت کرتا ہے اس کو گروہ کہتے ہیں اور جو آتما پرارمک اوستہ میں ارجہ گرہن کرنے کی ستھی میں جاتے اس کو ششہ کہتے ہیں تو آپ نے ارجہ گرہن کرنے کی پرکریہ کو بتایا تو اس کے لئے ہمارے سناتان دھرم نے انیک مارگ بتایا ہے بکتی مارگ ہے گیاں مارگ ہے میڈیٹیشن دھیان مارگ ہے ہٹے یوگ ہے تو سب سے پہلے آپ کو ششہ بننے کی پرکریہ ہے ہمیں ریسیور بننا ہے پہلے جیسے موبائل ہوتا ہے اور اس میں سیمکارڈ اس میں ریسیونگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک شمطہ اپنے اندر کی چکروں کو جاگرود کرنے کی سادانہ اور گروہ کپرا سے پہلے اندرمان کرنی پڑتی ہے دوسری سٹیج ہوتی ہے ٹرانس میٹر کی یہاں پہ بڑے بڑے ٹرانس میٹر کے بڑے بڑے یہ لگائے گئے ہیں وہ سیٹیلیٹ سے ارجہ کھیستے ہیں اور آپ کے موبائل کے طرف پرکشی پیت کرتے ہیں تو ہمارے گروہ پت پر جو عدکاری بیٹے ہیں وہ ویشویق ارجہ کو گرہن کر کے بھکتوں کیلئے پرکشی پیت کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں تو گروہ ششہ پرمپرا سوامی ویقانند جی کو پوچھا تھا کہ سناتن دھرم کا سریشتتو آپ کیا بتا سکتے ہیں تو ایک لائن میں انہوں نے بتایا تھا کہ گروہ ششہ پرمپرا تو جسی کو یہ ویشویق ارجہ گرہن کرنا ہے یا اس پر سنشدن کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے گروہ ششہ پرمپرا کے شرن میں آنا ہوگا وہ سویم اس کی پہلے انوبوتی لے اور اس کے ساتھ سنشدن کرے تو سب رہ سے کھول جائے گے ایسے مجھے لگتا ہے لیکن جس دور میں گوگل سب سے بڑا گروہ ہے اس دور میں مشکل نہیں ہے کہ کوسمک انرڈی لوگ کو سمجھائی جائے اور اس میں پریوک سی دکھئے جائے میرے خیال سے اس سمائے لگوک یہ آٹھ دس پانچ سات سال سے کوسمک انرڈی کے پرتی اتنی زیادہ جھاگرتی ہوئی ہے کہ لوگ انیک پرکار کے ہیلنگ سسٹمز خود کر رہے ہیں کوسمک انرڈی سے ایک ایسے چلتی پھرتی چھوٹی سی لڑکی میں نے دیکھا میرے آشرم میں آئی مجھے اس کا بھا منڈل کھال آ گیا میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو وہ تلیل میں ہیل کرتی ہوں کیسے ہیل کرتی ہو میں نے دو دن کا کورس کیا اس سے میرے کو کوسمک انرڈی ریسیو کرتی ہوں اور اس سے میں ہیلنگ کرتی ہوں ایسے انیک لوگوں کو میں نے دیکھا تو آج کل جو یاگ جنریشن ہے گوگل کے مادھیم سے کیونکہ ان کو فرسٹریشن بہت آ جاتا ہے کافی ایموشنال فیزیکل مینٹل ایمبیلنس سے وہ لوگ گجرتے ہیں تو اس میں دی سارچ او پاتھ تو گوگل جاتے ہیں تو جب ہم پوزیٹیو اینرڈی کے لیے پرائتنشیل ہوتے ہیں تو گرو تتو گرو تتو اس کو اپیل کرتا ہے تو کیا گوگل سے بھی کوسمک رجی مل سکتی ہے وہ اس کو مارگ مل جاتا ہے کچھ رستہ مل جاتا ہے پھر یا تو وہ اس گرو کو ملتا ہے یا اس پدھتی سے جھوڑتا ہے اور کبھی کبھی پورو جانما کا پرکھر پراربد ہو تو کچھ ایک پیمپلیٹ سے بھی آپ کی اینرڈی جھاگ رہت ہو جاتی ہے کرنے پر رحمان مہارشی کو سات سال میں آتما گیان ہوا ساکشات کار ہوا وہ کون سے گروششش پرمپرہ نیشچت ہے لیکن یہ سکشما بھی گروہ ہو سکتا ہے ستھول بھی گروہ ہو سکتا ہے پر پرمپرہ کے باگر برحمہ گیان آتما گیان شانتی اور کاسمک اینرڈی ریسیپشن کا کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ آپ آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو بھی گروہ گروہ مطلب کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے یہ تطوہ ہے اینرڈی ہے جو آپ کو پوزیٹیو اینرڈی کی اور گیان کی اور آتما یہ ایک اینر نولیج آتما گیان برحمہ گیان ستھک آگیا بھائی جانک پہل ہو بھی چکے آج ہم بات کر رہے ہیں آدھیاتما کے ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آدھیاتمی اور بھائی جانک طور پر سپسٹ ہو چکی ہیں کیونکہ آدھیاتمی جب بات ہوتی تو سوال بہت اڑھتے ہیں میں گنگا کے بارے میں بتانا چاہوں گے کون سی باتیں سپسٹ ہوئی ہے تو آج ایک بڑا مورکتا پورونا پریشنہ آیا ہے کہ گنگا سنان کرنے سے پردوشیت ہونے والی ہے مگر ویدیش کے لوگوں نے یا ہمارے روڑکی کے جو سنشودہ کے ڈاکٹر بھارگو جی نے انہوں نے جو گنگا کے بارے میں سنشودہن کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر گنگا کا پانی نکال لو تو انہوں نے دو طرح کا سنشودہن کیا ہے کہ جہاں پر یہ گٹر اگر گنگا میں آتے ہیں وہاں کا پانی انہوں نے نکالو اور تورنٹ اس کی جاج کیا تو اس میں بہت زیادہ پردیشت میں ملے اور چھے گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ یہ کیا تو بہت زیادہ ناش ہو گیا اس میں انہوں نے دوسرا پریوک کیا کہ جہاں پہ شو کو چھوڑا جاتا ہے تو شو کو پکڑنے کے بعد تورنٹ باجو کا پانی لیا تو اس میں کافی بہت زیادہ ملے اور چھے گھنٹے کے بعد پورے وہ وشانو ستر سے ایسے پردیشت نشت ہو گئے یا اس طرح کہ جو بھی انہوں نے حیجے کے جو جیو جنتو لائے انہوں نے وہ پانی میں چھوڑا اور اس میں چھے گھنٹے کے بعد جب پرشکشن کیا تو ایسی نبی پردیشت جیوانو نشت ہو گئے اور چوتھی بات ہے کہ لاکھوں لوگ سنان کرنے کے بعد حیجہ ہو کہ کوئی بیمار نہیں گرتا تو یہ سنشدن کے لئے ابھی ویدیشوں کے لوگ اس پر چنتہ کر رہے کہ یہ کہاں سے ہوا تو جمونہ جی اور گنگا جی اس میں وشانو ناشک کی اتنیق شمطہ ہے شدی کرن کی اتنیق شمطہ ہے ایک جو آیا تھا ویدیشی پریعتک آیا تھا اس نے ہوگلی میں جہاں گنگا ساغر سے ملتے ہیں وہاں کا ایک دم پردوشت پانی لے کے گیا تو انگلن جاتے جاتے وہ پانی شد ہو گیا مگر انہے جگہ سے جب وہ پانی لے کے جاتا ہے تو دو دن میں باسا ہو کے فیکنا پڑتا ہے تو پوری ویشوہ گنگا ماتا یمونہ ماتا کا پویترتہ اور شدتہ کی کشمطہ کو جانتا ہے اس پر کافی سنشدن ہوا ہے تو اتنا بڑا ویجیان نے یہ صد کر دیا کہ ہمارے روشی منیوں نے جو بتایا ہے تو وہ کتنا سٹیک اور سماج اور منوشی ماتر پرانی ماتر کتنا اپیوکتے یہ بتایا دوسرا آپ نے ابھی شاشوت ہے اور نشت نہیں ہونے والی ہے اور گوگل یہ کسی ویکتی دوارہ نرمی تھے تو اس کا ناش تو آنے ہونے والا ہے دوسری بات کل مجھے ایک مطر نے نیپالی بھاشا میں کچھ بھیجا تھا تو میں نے گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالا تو اس نے بھاشا ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ ہندی بھاشا ہے تو گوگل ابھی دیوناغری لیپی کے کارن یہ ہندی یا نیپالی بھاشا یہ جان نہیں پایا ہے اور ناسا نے جو شنشودن کیا ہے بھاشا کے بارہ میں تو انہے کسی بھاشا کے تلنا میں سنسکریت بھاشا یہ وشو میں انہ گرہ پر گرہ کے ساتھ سمجھ کرنے کے لئے آوشک ہے کیونکہ اچار اور اچار سنسکریت بھاشا میں ہوتا ہے اور اس لئے سنسکریت کو دیو بھاشا مانتے ہیں اور دیو بھاشا انہیں انترکش میں بھی جس کا اپی ہو سکتا ہے تو یہ جو سنشودن ناس نے کیا ہے تو وہ ہمارے سنانتن درم کو دیرے دیرے ویجیانک دراتل پر صدح کر سمجھ رہی ہے وہ ہ کے لوگ اس کو بالکل کچھ سمجھ نہیں گھر کی مرگی ساتھ برابر میں ایسا نہیں مانتی ہوں کہ مرگی دال برابر کیونکہ ایک بات تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سمپتی ہے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں یہ اتھان چاہیے ہماری یہ پرگتی ہو جائے وہ ہو جائے لیکن کبھی کبھی ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کے آنکھ کان ناکھ ہاتھ پیڑ سب ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی سمپتی ہے تو یہ نولیج کہ جو ہمارے پاس ہے تو اس کو ہمیں سہج لے لیتے ہیں taken for granted تو اس کار یہ نہیں ہے کہ چیز کو اس میں انٹریسٹ ہے اب جس کو بزنیس میں انٹریسٹ ہوگا اس کو بزنیس کا پتہ ہوگا جس کو spiritual میں انٹریسٹ ہوگا تو جنو جنو مان تر سے ہم اپنی سنسکار لاتے ہیں پراربد لاتے کرما لاتے ہم اس کے کارن ہم اس میں انوال ہو جاتے اس پرابرتی میں کوئی ساکار کوئی نیرہکار کوئی ویداند کوئی یگنا کوئی تب کوئی کچھ نہیں کرے گا نیرہکار کوئی ناستک کوئی آستک تو ہم اپنی اپنی مورو جنہ کی پرامپراؤں کے کارن اس میں بد ہے تو اگر ہمارے اندار اس کی گہانتہ اتنا پریم اور اتنی